اسلام علیکم ویلکم تو آر یوٹیوب چینل ایسی لیننگ اے ایسی 03 کے فیڈبیک کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکیشن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ریسنٹ ویڈیوز کے اندر میں آپ سے جو ہے وہ سٹیپ بسٹیپ جو فیڈبیک ہے ان کی ڈسکیشن آپ سے کر رہا ہوں تو آج اے ایسی 03 کی ڈسکیشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تو سٹیپنس کی زیادہ تر ریپلائز آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ جی ایسی 03 کا پیپر کہاں سے آئے گا اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے کس طرح ہم نے لے کر چلنا ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ ڈسکیشن کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پیپر پیٹرن جو کہ میں نے پریویس ویڈیوز کے اندر بھی کمپیٹ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکیشن کیا تھا جہاں پر میں نے آپ کو کورس آؤٹلینڈ بھی بتائی تھی کہ آئی کیپ جو ہے وہ پروائیڈڈ کورس آؤٹلینڈ سے باہر جو ہے وہ پیپر ہرگز نہیں پوچھتا آپ آئی کیپ کی سٹیٹ ایکس کو اپن کریں گے تو اس کے لاس جو فس پیج ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ کس چیپٹر میں سے کتنا پیپر اس نے پوچھنا ہے کافی زیادہ کیوریز جو یہ آ رہے ہیں کہ ہم نے سٹیٹس کر لیا ہے یا ہم نے میٹس کر لیا تو ہمارا پیپر پاس ہو جائے گا تو یا نہیں ہو جائے گا دیکھیں ہر چیپٹر کی اپنی ویٹیج ہے اب یہ آگے جا کے میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس رکھوں گا کچھ چیپٹر کی ویٹیج رکھوں گا اور پیویس پیٹرن کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ پیپر کہاں کہاں سے ٹیسٹ ہو رہا تھا اور کن کن ایریاز کے اوپر جو ہے وہ پیپر کو فوکس کیا جا رہا تھا تو سب سے پہلی بات یہ کہ پچاس نمبر کا پیپر آپ کو میٹس کے پورشن میں سے آتا ہے پچاس نمبر کا پیپر ہی آپ کو سٹیٹس کے پورشن میں سے آتا ہے تو دونوں کی ویٹیج انتہائی اہم ہے ٹوٹل سو نمبر کا آپ کو پیپر آتا ہے پچاس نمبر آپ کو لینے ہوتے ہیں پچاس نمبر لے کر آپ اس پیپر کو جو ہے وہ پاس کرتے ہیں اس پیپر کے اندر جو ہیں وہ پچاس امسی کیوز آپ کو ایک نمبر کے آتے ہیں دس امسی کیوز آپ کو دو نمبر کے آتے ہیں اور جو دس امسی کیوز ہیں وہ آپ کو تین نمبر کے آتے ہیں تو اس طرح یہ پیپر آپ کا جو ہے وہ سو نمبر کا کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے ہرگی جیسا نہیں کرنا کہ پہلے میں دو نمبر والے کرلوں یا پہلے میں تین نمبر والے کرلوں جو جو کوسٹن آپ کے سامنے پہلے آرہا ہے اس کو سالپ کرتے جانا اگر آپ کو کوئی کوسٹن نہیں آتا اور آپ کا وہ ٹائم ریکوائیڈ زیادہ کر رہا ہے زیادہ اس پر ٹائم لگ رہا ہے اس کو فلیگ کر کے آگے موف کر جانا بعد میں فلیگ والے کوسٹن جو ہے وہ آپ اٹیمٹ کر لینا سب سے پہلے تیاری میں جب آپ نے تیاری کرنی ہے اب آپ کا جب کا کیو ایم کا پیپر آگا تو آپ نے تیاری میں کین کین چپٹرز کو پہلے فوکس کرنا سب سے پہلے آپ نے میٹرسیز والا چپٹر لینا ہے میٹرسیز والا چپٹر آسان ہے اور اس چپٹر کے اندر سے تقریباً دس نمبر کا پیپر آتا ہے ہر اٹیمٹ کے اندر کنٹی نویسی دس نمبر کا پیپر جو ہے وہ میٹرسیز والا چپٹر کے اندر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے میٹرسیز کو آپ ایزی جی کلکولیٹر کے اوپر ہینڈل کر سکتے ہو آپ میری جا کے پہلے سوالی ویڈیوز دیکھ لو جہاں پہ میں نے ٹیکنیکز بتائی ہوئے آپ نے کلکولیٹر پر کیسے جو ہے وہ میٹرسیز کو پرفارم کرنا ہے وہاں والے پہ آپ جائیں گے آپ کو پچھل جائے کہ میٹرسیز پہ آپ نے مین میٹرسیز پہ سوری آپ نے جو ہے وہ 3x3 کے آرڈر کو کیسے ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور میٹرسیز کا جو ہے وہ آپ نے انورس کیسے لینا ہے وہ تمام چیزیں میں نے وہاں پہ ڈسکس کی مئی ہے اگر آپ کو کلکولیٹر آتا ہے تو آپ ایزیلی کیو ایم کا پیپر جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے جو وہ کریمل رول ہیں اور وہ ایک رول اور جو وہاں پہ ڈکس کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے میٹرسیز کا چیپٹر آپ نے اچھی طرح کور کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میٹرسیز کا چیپٹر جو ہے وہ پوچھتا رہتا ہے اور لازمی بات ہے کہ دس نمبر کا پیپر میٹرسیز کے چیپٹر میں سے مست آئے گا میٹرسیز کے چیپٹر کو کرنے کے بعد آپ نے چیپٹر نمبر جو ہے وہ اپنا فائی فور سکس جو آپ کا بنتا ہے فور یا فائی فائٹنگ بنتا ہے جو کہ سیمپل انٹرس کمپاؤنڈ انٹرس والے ہیں ٹھیک ہے ان چیپٹرز کو اپنے اچھے طریقے سے کرنا ہے اس میں سے بھی لازمی لازمی جو ہے وہ قویسٹن پوچھتا ہے ٹھیک ہے اس کے اپنے فارمولے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آئی آر آر نکالنا آنا چاہیے آپ کو ان پی بھی نکالنا چاہیے ان ساری چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے انویٹی آرڈنری ڈیو ان کا اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ ایزیلی سوال آئے گا آپ اس کو ٹیکل کرلو گا ٹھیک ہے انویٹی آرڈنری ڈیو کا قویسٹن جو ہے وہ پوچھتا ہے اس کے بعد چیپٹر ون ٹو تری کے اندر جو ہے وہ چار سے پانچ نمبر کا پیپر آتا ہے جس میں لاؤک کے بارے میں پوچھ لیا یا وہ جو آپ کی فوڑن کی ہے آپ کی ہے جی اس طرح کے questions جو ہیں وہ سرداؤ شاہر کے assignment میں بھی valuable ہیں اس طرح کے questions جو ہے آپ سے پوچھتا ہے اچھا ایک چیز یہاں پہ جو clear کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ سرداؤ شایز آپ کے assignment سے similar questions آتے ہیں jitto as it is وہینی رکھتے ہیں جیسے سرداؤ شاہر آپ کے assignment کے starting کے جو ایک جیسے questions آجاتے ہیں ان تقنیقز کو آپ جانتے ہو تو ان سے similar questions جو ہیں وہ آپ کو پیپر میں آجیں گے لیکن As it is دو سے تین ہی آئے تھے اس کے علاوہ ان جیسے سیمیلر آئے تھے اس لیے جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ سردہو صاحب کی اسائیمنٹ کریں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ لے کر چلیں تب ہی آپ کا پیپر جو ہے وہ آپ کے لئے پاس کرنا ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میٹس پورشن میں سے 50 نمبر کا پیپر آتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ان چیزوں کو کورپ کر لیں تو پھر آپ نے جو ہے باقی جو چیپٹرز ہوتے ہیں ان کے پر تھوڑا بہر ٹائم دے کر ان کو آپ نے کور کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا سٹریٹس پورشن کی طرف دے جانا ہے سٹریٹس میں آپ کے پاس چیپٹر نمبر سیونٹین ایٹین نائنٹین تھیوری ہے ان کی تھیوری لازمی طور پر کریں ان کی تھیوری جو ہے وہ آپ نے سٹریٹیک سے ریڈ کرنی ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور سردہو صاحب کے سائیمنٹس میں جو ان کے قویسٹنز ہیں ان کو آپ نے اٹیمٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سیونٹین ایٹین نائنٹین ان چیپٹرز کو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ چیپٹر نمبر فورٹین جس میں آپ کے پاس انڈکس ہے وہ چار پانچ فارمولے ہیں فشر والا پاشی والا گرہ وہ ان فارمولوں کو دیکھ لیں تو آپ اس کا بھی قویسٹنز جو ہے وہ ایزی لی اٹیمٹ کر سکتے ہیں یہ قویسٹن یہاں پہ دو نمبر کا یا تو تھیوری کا آتا ہے یا تین نمبر کا آپ کو نمیریکل قویسٹن آتا ہے اس کے بعد پانچ نمبر کی اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ آپ کے پاس چیپٹر نمبر پانچہ ہے جو کہ پرابیلیٹی کا ہے اس میں سے کوئی خاص تو نہیں آتا اگر آتا بھی ہے تو ڈائس والا آجاتا ہے وہ کارڈ والا آجاتا ہے لیکن تین سے پانچ نمبر سے زیادہ جو ہے وہ کا آجاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے چیپٹر نمبر تھرٹین میں سے کورلیشن ریگیشن لازمی اور اس کو کلکولیٹر پہ بھی سالف کرنا سکھنے کے کوریلیشن ریگریشن کو آپ کلگوٹر پہ کیسے سالف کریں گے اگر آپ کو کوریلیشن ریگریشن کو کلگوٹر پہ سالف کرنا آتا ہے تو پھر آپ پیپر کو پاس کر سکتے ہیں میں آپ کو ساتھ امپورٹنٹ چپٹر ڈسکس کروں اور تیاری کے لئے ڈسکس کروں تو سب سے پہلے آپ نے چپٹر نمبر ٹین کرنا ہے جو کہ میٹریسیز کا چپٹر ہے اس کے بعد چپٹر نمبر فور فائف جو کہ سیمپل کمباؤنٹرز کا چپٹر ہے ڈسکے بعد آپ نے چپٹر 123 کو دینا ہے جو کہ چار سے پانچ نمبر کی ویڈیچ لگتا ہے اس کے بعد میٹس کے باقی چپٹر کو کور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سٹیٹس پر موو کر جانا ہے سٹیٹس میں آپ نے چپٹر نمبر 13,16,17,18,19 اور 12 ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان چپٹر کو کرنا ہے اگر چپٹر 5,6,10 ٹھیک ہے میٹس پوششن کے اندر اور سٹیٹس پوششن کے اندر 12,13,16,17,18,19 ٹھیک ہے ان چپٹر کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اور سردہ 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 سب کی اسائیمنٹ کے سٹارٹنگ کے مکس قویسٹنز ہیں ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اور پیپر میں جانے سے پہلے آپ کے پاس ایک فارمولا شیٹ ہونے چاہیے جہاں پر تمام فارمولے لکھی ہونے چاہیے ان فارمولوں کو آپ روائز کریں اور جا کر آپ پیپر دیں ٹھیک ہے اسی طرح میں نے گروپس کے اندر روائز نوٹ کے اندر آپ کو بزنس کمیونکیشن کا فیڈبیک بھی شیئر کیا تھا الحمدللہ جو ہے وہ 90 کے قریب جو ہے وہ بزنس کمیونکیشن کا فیڈبیک ایسی لننگ سے ہی آیا ہوا ہے اور انہی چپٹر سے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکرز کیا تھا انہی چپٹر سے ہی جو ہے وہ پیپر آیا تھا ہوپسے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آگن کو پیس کیجئے اللہ حافظ